یوپی کے سلطان پر جنپس سے خبر ہے جہاں سرکار کی یوجنا دکھا رہے وہن پر سپائیوں کے دورہ سیاہی پھیکنے کا معاملہ پرکاش میں آیا تو وہی موقع پر پہنچی پولس نے لوہیہ وانی کے سدسیوں کو حراست میں لیا پورا معاملہ نگرکوتوالی کے بسڈے کا بتایا جا رہا ہے جہاں سپائیوں نے یوجنا دکھا رہے وہن پر سیاہی پھیک دی آئیے سنتے ہیں سپا لوہیہ وانی کے ادھیچے کی زبانی کے کیوں پھیکی وہن پر سیاہی یہ پرچار وہن ایک جھونٹا پرچار وہن ہے جس میں نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے جہاں روجگار پورے پردیس میں ایک بھی نوجوان کو روجگار نہیں مل رہا ہے لوگ بھونک سے تڑپ رہے ہیں نوجوان آت مہتیا کرنے پر مجبور ہے وہیں یوگی اور موڈی جی کے پرچار وہن کو اس طرح سے پردیس بھر میں گمراہ کرنا ایک جو ہے ہم لوگوں کے لیے اور پورے نوجوانوں کے لیے یہ مجاک بنایا جا رہا ہے اسی سمبند میں ہم نے بسڈے پر جو ہے بھاجپا کے پرچار واہن پر جو ہے بیروت کرتے ہوئے جو ہے بیروت کرنے کا آپ کے پاس اور بھی طریقے ہیں لوگوں میں جا کر پرچار بھی کر سکتے ہیں لوگوں میں پرچار کرنے کی بات تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ کر رہے ہیں اگر ہم بیروت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بات جو ہے آپ تک اس طرح سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھئے نوجوان کے دکھ درد کو آپ سمجھئے آج الہاباد میں دیکھ لیجئے کتنے نوجوان ہیں آپ دیکھ لیجئے لکھنو میں کتنے نوجوان ہیں بنارس میں کتنے نوجوان ہیں جو گھر سے جو ہے ان کے پتا جی جو ہے گےہوں بیچ کر ان کی فیس بھر رہے ہیں وہ جاگ پڑ رہے ہیں کبھی لاکڈاؤن کا تو کبھی ادھر ادھر کا یہ سب آسواسن دے کر کے نوجوانوں کا بھویس خراب کیا جا رہا ہے لاکھوں نوکریہ انہوں نے نہیں دی انہوں نے لاکڈاؤن میں کیول وہی نرےگا والے کام کو جو ہے اپنا روجگار بتا رہے ہیں نرےگا کام کہاں سے روجگار ہو گیا یہ سرکار جو ہے ڈالید بیروڈی بیروڈی سرکار ہے یہ پوری طرح سے آرچھن سماپ کر دینا چاہتی ہے ان کا جو ہے مین ادیس ہے کہ یہ آرچھن کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ گاؤں کی ایک کہاوت ہے ایک جو ہے گائے کو اس خونٹے سے آپ نکال کر دوسرے خونٹے بان دیں گے تو اس کا دودھ کی ماترہ اس کی بڑھے گی نہیں اتنی ماترہ رہے گی تو یہ لوگ جو ہے بائیس کو چناؤں کو دیکھتے ہوئے جو ہے بائیس کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے جو ہے او بی سی کے جو چہرے ہیں پال کو جو ہے موریا کو جو ہے پٹیل کو جو ہے بہلا فسلا کر جس طرح سے انہوں نے سترہ میں جیت حاصل کی تھی وہی بائیس میں جیت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جنتہ پوری طرح جان چکی ہے اور دوہزار بائیس میں ماننی راشتری ادھی چادرنی اکھلیس یادو جی کی طرف روزان کرنا چاہتی ہے اور اکھلیس یادو کو مکھ منتری بنانا چاہتی ہے یہ دوہزار سترہ کا چناؤں جیسے لگتا ہے کہ کیسو پرساد موری جی کے کندھے پر لڑا گیا اور ان کو مکھ منتری نہیں بنایا گیا کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسو پرساد موری کیوں ایک مکھاوٹا بنایا گیا ایک آدھار ان کے نام پہ OBC کو برگڑا کر اونٹ مانگا گیا اور پھر یہ تو جات بسیس کی سرکار ہے بھاجپا تو ایک جات کی سرکار ہے وہاں پہ برامر سرچت نہیں ہے وہاں پہ یادو سرچت نہیں ہے وہاں موریہ سرچت نہیں ہے وہاں پال سرچت نہیں ہے کسی بھی جات کو ایک بسیس جات کی وہ سرکار ہے وہاں وہی لوگ سرچت ہیں دوسرے کسی جات کی جو ہے سرچہ نہیں ہو پا رہی ہے پہلے میں مانی راشتری ادھیج اور ہمارے پردیش ادھیج ادھیلی سری دیگویدیش سنگھ دیو جی کو میں ان کا کوٹ کوٹ آبار بیقت کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے پونہ چھا سبا کا جمعیداری سلطانپور کا دیا گیا ہے اور میں پہلے بھی جو ہے پوری پارٹی کے لیے پوری امانداری سے اور نیشہ سے کام کیا ہوں آگے بھی کروں گا جنپر کے تمام جو بھی ہمارے سینئر نیتا ہیں جو ہمارے ابھیبابک ہیں ان لوگوں کا ہمیں آسیرباد پرابت ہوا اور ان کے آسیرباد سے ان کے پریم سے ان کے محبت سے میں پونہ چھا سبا کی جلدیش بنا ہوں اپنے سبھی ساتھیوں کا ہاردک سواغت کرتا ہوں دھنیباد دیتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں کہ مجھے دائی تو ملنے پا